بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے بنت رسول اللہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں اللہ کے ذکر میں مصروف عمل رہنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں گھر کا کام اتنا ہوتا ہے کہ سارا دن گھر کا کام کرتی کرتی دن گزر جاتا ہے اور رات تک کہ سو جاتی ہوں کیا میری مغفرت ہوگی میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا بس یہ کہنا تھا بنت رسول اللہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ نے فرمایا اے عورت ایک بات یاد رکھنا جب کوئی عورت اللہ کا نام لے کے اپنے گھر کا کام کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے کھانا بکاتی ہے اپنے گھر والوں کا خیال لگتی ہے گھر کے کاموں میں مصروف عمل رہتی ہے تو جب تک وہ گھر کے کام انجام دیتی رہتی ہے اللہ ستر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تب تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہو جب تک یہ اپنے گھر کا کام کرتی رہے عورت کے لیے اس کے گھر کا کام کرنا اپنے گھر والوں کا احساس کرنا بھی بادت ہے